بہت بیہار و آندھر پردہش کی کیونکہ یہ وہ راج ہیں جو سرکار میں اہم بھومکہ نبا رہے ہیں جہاں کی ستہ روٹ پارٹیاں کے میں انڈی اے کا اہم حصہ ہے اس بار بہمت سے چوکی بی جے پی جے ڈی اور ٹی ڈی پی کے سمرتن سے ہی تیسری بار ستہ میں ایسے میں اس بجٹ میں ان دونوں ہی راجیوں کے لیے ویت منتری نے اپنا خاجانہ کھولا ہے اگر بیہار کی بات کریں تو یہاں پر بیہار کو انسٹھ ہزار کروڑ سے زیادہ کی سوگات دی گئی ہے آندر پدیش کی بات کریں تو قریب پچاس پندرہ ہزار کروڑ کا پیکج آندر پدیش کو بھی ملا ہے بیہار کو سڑک کے لیے چھبیس ہزار کروڑ روپے دیے گئے ہیں بیہار کو بار سے بچاؤ کے لیے گیارہ ہزار پانچ سو کروڑ روپے بھی دیے گئے ہیں وہیں بیہار میں نئے میڈیکل کالیج، ائرپورٹ، پٹناپورنیا، بکسر، بھاگلپور ایکسپس وے کے لیے اور بودھ گیا راجگیر ویشالی دربنگا ایکسپس وے کے لیے بھی پیسہ دیا گیا ہے ایک بات پر آتا ہے کہ بیشیس راجے کا درجہ پہلے سے ختم ہو گیا ہے ہم لوگوں نے ہیتھوا دیا ہے کہ بیشیس راجے کا درجہ دیتے ہیں یا بیشیس ادھکار کے لیے پدت دیتی ہیں یہاں کیلئی جو جوزت ہے بیہار کیلئی جو بیہار کو بھی آگے بڑھنا ہے کچھ کچھ کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ کیسے براہ حال تھا پہلے سے جب ہم جو پاس سے شروع کیے ہیں نومبر پاس میں کتنا کام کرتے ہوئے ہیں کتنا جگہ پر جانے کا راستہ بنا ہے کتنا جدہ سکول بنا ہے کتنا ایک ایک نئے نئے چیزوں کا نرمان ہوا ہے تو بیویک جی اگر اسی مددے پر چرچہ کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جو دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کے پرنام آئے ہیں اس کے بعد بیسے تو بات کی گئی تھی کہ کنٹیونیٹی ہے ہر چیز میں سرکار میں بھی سارے فیصلے وہی لیے گئے سارے منتری بھی وہی کے وہی رکھے گئے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے بجٹ دیکھ کر کے کہ شاید کچھ سبق سرکار نے لیے ہیں بی جی پی نے لیے ہیں تو وہ چاہے آندھے پردیش بیہار ان کو اسپیشل پیکیج کی بات ہو یا یوہاں کو روزگار دینی کی بات ہو یا کرشک شتر پر فوکس کرنا ہو یہ سب ایک کے بعد ایک یہ سبق ہے جو اس بجٹ پر دکھ رہے ہیں نہیں اکلے جی یہ تو سوہاوک ہے کہ کٹ بندھن کی سرکار ہے اور ہمارے دو بیگیسٹ الائز ہیں لیکن اس کو میں صرف راجنیتک چشمے سے نہیں دیکھوں گا اگر آپ کو یاد ہو جب پورٹفولیوز کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو یہ بھی allegation لگا کہ بیہار اور آندھے پردیش کے لوگوں کو heavyweight پورٹفولیوز نہیں ملیں تو یہ تو positive politics ہے کہ پورٹفولیو جو بھی ملا ہو دونوں state کے لوگوں کے لیے ہوا ہے اور بیہار کو اس چشمے سے بھی دیکھنا راجنیتک چشمے سے دیکھنا اس لیے بھی غلط ہوگا کیونکہ کون انکار کر سکتا ہے کہ بیہار میں اس چیز کا requirement نہیں تھا بالکل requirement تھا اور جب ہم جیسے بیہار کے گیا میں industrial node کی بات کرتے ہیں تو صرف وہ بیہار تک سیمت نہیں ہے وہ اس پورے ریجن کی کوئی growth کو آگے لے آ سکتا ہے جیسے میں تو جھارکھنڈ سے آتا ہوں اور آج ویت منتری نے جب کہا کہ ہم پوروودے کی ایک scheme لے کے آ رہے ہیں جس کے تحت پورو کے جو چار راج ہیں ان کے وکاس پر وشیش دیہات آئیں گا اور اس سندر میں پھر بیہار کے چرچہ کی تو بیہار کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پورا context لے کے بات کرنا چاہیے آندر پردیش پچھلے پانچ سال میں جو بھی وہاں راجہ سرکار رہی اور جو بھی fiscal management رہا اور میڈیا میں ایک بار میں کافی دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہاں کی جو بجٹ کی ستھیتی ہے وہ چرمراہی ہوئی ہے ان فیکٹ موکی منتری نے بھی یہ چیز کہا تو اگر ایک نئے capital کے لیے جس پہ ہمیشہ ایک شنشے بنا رہا کہ capital یہ ہوگا کہ کچھ اور ہوگا اگر کچھ راشی دے جاتی ہے اور جہاں تک چاندربابو نائیڈو کا سوال ہے ان کا ایک track record رہا ہے کہ وہ capitalز کو ہیدر آباد کو جو ایسا ان کو develop کر کے ایک IT hub بنایا تو اگر امرواتی کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے اور اس سے jobs creation ہوگا اور اس کو اس context میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ابھی Bangalore میں جو local reservation کو لے کے جو باتیں ہو رہی تھی تو ہمیں اور نئے شہر ایسے چاہیے جو کی hubs بنے development کے تو بیہار اور آنڈر پردیش کو میں اس چشمے سے دیکھنا چاہوں گا جہاں تا اپنے بات کے ہی کہ سرکار نے سیکھ لی ہے بلکل حالانکہ میں مانتا ہوں کہ چناؤی نتیجے اور بھی بہت سارے مددوں پر نربھرتے صرف آرثک مددیں نہیں تھے لیکن ایک چیز جو وشیش کر اس budget پر اُبھر کر آئی ہے وہ ہے ہمارے جو small اور medium enterprises ہیں اس پر جو initiatives لئے گئے ہیں اور یہ صرف small medium enterprises کی بات نہیں ہے بہت حد تک انڈیا کے job سے بھی جڑا ہوا ہے وہ مدرا کی limit 10 لاکھ سے 20 لاکھ کرنے کی بات ہو وہ build discounting کی better facilities کے لیے جو trades platform ہے اس پہ 22 نئے cpses آنے کی بات ہو جو MSMEs کا credit assessment ہوتا ہے اس کو traditional turnover اور profitability سے آگے بڑھا کر ایک اپنا indigenous digital fruit pit کے ادھار پہ ایک credit assessment ہو اس کی بات ہو یا پھر equipments اور plant and machinery کے لیے جو loans ہیں اس پر 100% government guarantee کی بات ہو مجھے لگتا ہے کہ MSMEs کے شیطر میں بہت بڑے قدم اس بجٹ میں اٹھائے گئے ہیں لیکن بے بے کے ماتپون سوال یہ ہے وہاں central sector schemes کے saturation کی بات کی گئی ہے اور جب ہم saturation کی بات کی گئی ہے اور یہ word کافی چرچہ میں رہا ہے جب ہم saturation کی بات کرتے ہیں تو پہلے جو پرانالی تھی اس میں scheme کا success depend کرتا تھا کہ اگر ہر گاؤں تک وہ scheme پہنچ گئی ہے تو وہ scheme successful ہے اب گاؤں سے بھی آکے بڑھ کر ہر گھر سے بھی آکے بڑھ کر ہر individual تک تو اگر یہ جو scheme ہے یہ دھراتل پر implement ہوتی ہے تو جھارکھنٹ جیسے راجیوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور جو پوروہدے کے بات کی گئی اگر آپ اس علاقے کی جیوگرافی سے واقف ہیں گیا بہت دور نہیں ہے جھارکھنٹ سے اور گیا میں اگر انڈسٹریل نوٹ بنتا ہے تو پورے جھارکھنٹ کو اس کا فائدہ ہوگا موسیقی